بحال بدان صفحہ چناؤں سے پہلے شرد یادب کی پارٹی نے تجسفی آدب کو دھوکھا دینے کے بعد ان کی آر جی ڈی کو سبق سکھانے کا پورا من بنا لیا ہے لگتار جو ایل زی ڈی ہے وہ اب اس موڈ میں ہے کس طریقے سے چناؤں میں تجسفی آدب کو سکس دے جائے اس کو کس طریقے سے ان کا جو گرور ہے کہہ سکتے ہیں اس کو توڑا جائے یہ چیزیں ہوئی کیوں ہیں ان تمام جزو پر بات کریں گے منیش جی ہمار ساتھ میں ہیں منیش گمار سنگھ جی آپ ایل زی ڈی میں ہیں اور شرد یادب تجسفی آدب یا لالوی آدب کے کہنے پر آر زی ڈی کے ساتھ ہوئے لیکن راجت صفحہ کا ٹکٹ ملا نہیں اس کے بعد کیا اتنی ناراضگی ہے کہ آپ لوگ کچھ اور سوچ رہے ہیں دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ دو ہزار دس میں یہ ہی راجت کی بائیس سٹے جو ہے آیا تھا اس کے بعد دو ہزار پندرہ میں بھی جس طریقہ سے دکھا گیا تو اس میں بھی سرکار جینے کے پہل پر ہی راجت جدیو اور کانگریس سے گھٹ بندن کیا گیا اور گھٹ بندن کیا گیا گھٹ بندن کے بعد میں سرکار بھی بنائی گئی اور سرکار برانے کے بعد میں جب سرکار ٹوٹا تو سرکار ٹوٹنے کے بعد میں یہ ہی لالو جی بولے سے کہ سرد جی ہم تو جیل جا ہی رہے ہیں میرا دلی میں کیے دیکھے گا اور آپ ہی کیے دیکھے گا سرد جی چاہتے تو اپنے کرسی کے لیے اپنا منتری بھی آپ لوگ جانہی رہے ہیں کہ منتری بھی ان کو ملنا تھا راجت صبح بھی دو ہیار باش سک بچا تھا لیکن گریبوں کے لیے کون سوچتا اس کا بھی خیال کرتے ہوئے مانیہ سرد جی سمجھ بادی بیچار دھارہ کے گریب گرگو کی بات سن کر لالو جی پر اپنے طرف سے آکرسیت ہوئے اور ہمیشہ لالو جی سرد جی کو بڑھائی کرتے رہے بڑھا نیتہ مانتے بھی رہے اور اس کے بعد میں پھر جو جو سرد جی لالو جی بولے سرد جی کرتے گئے ایبن پارٹی میں بہت ناراجگی بھی ہوئی جب مدھپوریہ سیٹ لڑنے کے لیے دعویٰ کیا اور لالٹین سو جانے کا پھر بھی پارٹی کو موہ بھنگ کر کے لالو جی پر بھی سواس کیا لالو جی نے جس طریقہ سے ٹھگا ہے ٹھگا ہے صرف سرد جی کو نہیں ٹھگا ہے یہ سماجی نیائے کا جو دھروار ہے اس کو ٹھگا ہے جو گریبوں کے لیے لڑائی حقوق کے لڑائی لڑتا ہے یہ سرد جی سے جو حوالہ کی بات آئی سی تو انہوں نے اسی پہ تک دے دیا تھا وہ اپنے سوارس کے لیے نہیں دیا تھا یہ ساپیت کرنے کے لیے بولا تھا لیکن لالو جی نے آج کیا کیا لوگ سبھا چناؤں میں جب ہماری پارٹی بات کرتی سے تو یہ ہی بولتے تھے کہ جو بھی کنڈیٹ ہے وہ لالٹین سے لڑنا چاہتے آپ کیوں اتنا آبھی صاحب میرے آج ہی ہمارا پارٹی آپ ہی کو دیکھنا ہے ہم نہیں دیکھ سکتے چونکہ ہم ہیں جیل میں ہیں لیکن اس کا تو کھلم کھلا اب تجسوی جی اے بھی بات بتائیں گے کیا جو دوہیار پندر دوہیار انہیس میں لوگ سبھا گھوم کر منووادی کرتے سے بھاج پائیوں سن لو یہ کیا بولیں گے کیا کیسے بولیں گے ان کے پاس جو ہے گاندھی شاپ جو ہے بہت بڑی کمجھوڑی ہے روپیا کے آگوز میں اب نہیں چاہتے ہیں کہ چھوٹی دلوں کی چھوٹی پارٹیوں کی چھوٹی سماج کی جو آتی پچھڑا ہے جو گریب ہے گروہ کی چرچہ کریں گے پیسے کی دم پر کرتے ہیں پیسے کی دم پر دیا جاتا ہے پیسے ہی مانگ کرتے ہیں سابط ہو گیا جب اُس سجن میں آج کھالی ہے جو ہمارا حق کی لڑائی لڑنے کیلئی تیاری نہیں ہے کوئی راستہ بھائی میں نہیں ہے جو ہمارے جو چھوٹی جاتیا ہے آتی پچھڑے ہیں پچھڑا ہے اُن لوگ کو کون دیکھے گا اس کا آج تھا اثرہ جی اسی لئے آیا تھے اس لئے مانین تیجہ سوی جی جس دھارہ سے جڑے ہیں وہ سویوں کے ساتھ نہیں ہے سویوں کے ساتھ نہیں ہے سویوں کے ساتھ نہیں ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں راجت بھی جملہ پارٹی بنا جملہ ہے منج پر کچھ اور اندر سے کچھ اور ہمارے نیتا کے ساتھ میں مہا گھڑ بندن جب دوہزار انہیس میں بنا تو اس میں مانین سرد جی کہ پہل پر ہی اُپیندر جی پارٹی چھوڑے سے سانی جی آئے مانجی جی آئے سب کو ایک پلیٹ فارم پر کر کے سماجدھاری 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 تو اب کیا کریں گے کیونکہ اب تو دھوکہ دینے سے جنتا تھوڑی دھوکہ ہو گیا یہ تو بتا دے گی تیسوی کو بتا دے گا تیسوی جا کے یہاں سے لڑ لے جہاں سے یہ جو راگوپور راگوپور جا کے جنتا سے پوچھ لے کہ کس کا لڑائی لڑ رہے تھے تیسوی کو جواب ملے گا تیسوی اگدم تیسوی کا تیس پرتاب تیسوی جتنے بھی لوگ ہیں ان کے پریبار کو پٹلی پوٹر رنجن جی ہرائے یاد ہونا چاہے یہی سب کارس تلیس تے ایک کارس تلیس چھپرہ میں لوگ سب آ رہا ہے تب بھولے نہیں اگر سماجیک نیا کی لڑائی لڑنا تھا تو دوہجار انہیس میں مانووادی بیچار دھارہ کے چرچہ نہیں کرتے اب تیسوی کس کا بھوٹ مانگیں گے تیسوی اگدم نے یاد ہو کو بھی دھوکہ دیا ہے دھوکہ دھوکہ یاد ہو آ گریب تبکے کے دھوکہ دیا ہم نے بولا تھا کہ دوہجار پندرہ کے جو جنتا بینڈٹ دی تھی راجت کانگریس جدیو کو دیا تھا لیکن جدو توڑ کے جس طریقہ سے گیا ہے اس کے بعد میں بھوگتنا بھی پڑے گا دوہجار بیس میں بتائے گی جنتا کہ تیسوی سب سے بڑا سپریمیسی ہے جو راجت کا ٹوٹنا دیکھنا چاہتا ہے تیسوی اگدم آڈیٹی کو برباد کر رہے ہیں تیسوی ہی برباد کر رہے ہیں تیسوی کہیں تو سب چیز دیا ہوا روپ ہے جو سارا چیز بربادی کیا آج دعویٰ آپ کو کرتا تھا چالیس سیٹ جتنے والے ہیں ایک بھی سیٹ نہیں آیا کہاں گیا ان کا پرچار کہاں گیا یہ بھی تو تائے کر لینا اس لیے یہ دھوکہ ہے اور دوہجار بیس میں سارے جنتا بتائے گا کہ کیا ہے تیسوی اگر کیا ہے سرد دوہزار بیس کے چناؤں میں شرد یادب جو ہیں وہ تیسوی یادب کو جباب دیں گے کارکرتاؤں کے اندر نرازگی ہیں نرازی سے بات کو لے کرے تیسوی یادب تمام لوگوں نے پہلے وعدہ کیا ایسے لوگوں کو دے دی جس کی خلاف تیسوی یادب ہمیں ساتھ سیاست کرتے رہے ہیں زیادہ طور پر بیہار ودھن سبا چناؤں میں تیسوی یادب کو شرد یادب کی پاٹی ان کے سمرتھک ان کے ووٹر جب آپ دیں گے صحیح ہوگی اکبر علی کے ساتھ روحید کمار نیوچ فونیشن پٹنا